ہیلو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی قرانتی کاری سوچ اور درد سنکلب سے مد ایشیا کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک جوٹ کر ایک گھا تک سینہ میں تبدیل کر دیا ایک ایسا انسان جو اپنے سمعے کے لیے جتنا پرگتی شیل تھا اتنا ہی نشٹر اور نردائی بھی تھا ایک ایسا انسان جس نے اتحاس کے سب سے بڑے اویرل بھومی سامراجی کی بنیاد رکھی اور اس لکشے کو پانے کے لیے انیک بے گناہ لوگوں اور جاتیوں کو نشٹ کر دیا آج ہم بات کریں گے مشہور مونگل سمراد چنگز خان کی ہیلو دوستو اپیسوڈ فور جنگز خان میں آپ کا سواکت ہے شروع کرنے سے پہلے میں تین باتیں کہنا چاہوں گا پہلا اس اپیسوڈ میں کچھ کرو رتی اچاروں کا ذکر ہے جس میں سے کچھ بچوں اور عورتوں پر ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ساتھ دھانی بڑھ دیئے گا دوسرا آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ میرا چنگز خان بولنے کا ڈھنگ تھوڑا الگ ہے حالانکہ بھارت میں اسے چنگز خان بولتے ہیں اور پسچی بھی سبیتہ اسے گنگز خان کے نام سے جانتی ہے پر منگولین بھاشا میں اس کا نام ہے چنگز خان یا چنگز خاہان اور میری کوشش رہے گی کہ میں منگولین طریقہ ہی استعمال کروں اور تیسرا کہ چنگز خان کی کہانی کے بارے میں ہمارے پاس بہت سارے ساکشیں نہیں ہیں اس لئے اس اپیسوڈ میں جو ڈیٹس ہیں وہ تھوڑی ادھر ادھر ہو سکتی ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے اتری منگولیا کے دیلون بولدوگ نام کے علاقے میں جہاں 1162 میں ایمجن نام کے لڑکے کا جنم ہوا اس کی ماں کا نام تھا ہولون اور اس کے پتہ تھے یہ سگائے باغتور جو کھمگ منگول نام کے اتپریسنگ کے ایک مکھیا تھے پاروی صدی کے منگولیا میں جیون آسان نہیں تھا یہاں دکشن میں گووی ریگستان ہے اور اتر و پسچن میں پہاڑ ان کے بیچ میں ہے منگولین منچورین گراس لینڈ سٹپ گراس لینڈ یعنی ایسی زمین جہاں دور دور تک صرف الگ الگ طرح کی گھانس اور چھوٹے موٹے پودے ہیں پر پیڑ نہیں ہے گرمی کے مہینوں میں یہاں بہت گرمی پڑتی ہے اور سردی کے مہینوں میں جان لے واسردی لوگ بنجاروں کی طرح رہتے ہیں کبیلوں میں ایک جو ٹھوکر لوگ اپنے پریواروں اور جانوروں کے ساتھ بہتر چرائی کی کھوج میں ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں ان کا رہن سہن کافی سادھارن ہے اور زیادہ تر پریوار ایک گول ٹینٹ پہ رہتے ہیں اسے گر کہا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنے ساتھ سمیٹ کر لے کر چلتے ہیں گھوڑوں کا یہاں بہت مہتفہ ہے اور یہاں کے لوگ بچپن سے ہی گھوڑ سواری سیکھنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اس سماج میں کچھ نیم اور قانون ہے پر قبیلوں کے بیچ لڑائی اور خون خرابہ عام بات ہے 1171 میں جب تیموجن آٹھ یا نو سال کا تھا تو یہ سگائی نے اس کی شادی ایک دوسرے قبیلے میں بورتے نام کی لڑکی سے تیہ کر دی ان کے رواز کے مطابق اگلے کچھ سال تیموجن کو بورتے کے گھر میں رہ کر اس کے پریوار کی سیوہ کرنی تھی جس کے بعد قریب بارہ سال کی عمر میں وہ بورتے سے شادی کر کے واپس اپنے گھر نوٹ سکتا تھا یہ سگائی تیموجن کو بورتے کے گھر چھوڑ کر واپس آ رہا تھا پر راستے میں اسے ٹارٹر سمودائے کی لوگ ملے جنہوں نے اسے دھوکے سے زہر کھلا دیا اس سے اس کی مرتی ہو گئی تیموجن نے واپس لوٹ کر یہ سگائی کے مکھیا کے پت پر عدھکار جمانے کی کوشش کی پر باقی کے قبیلے نے انکار کر گیا اور اس کے پریوار کو قبیلے سے باہر ہی نکال دیا اگلے کئی سال تیموجن کے پریوار نے اسی طرح بہت ہی کٹھوڑ پرستیتھیوں میں گزارے اسی بیچ تیموجن کی دوستی جامکہ نام کے لڑکے سے ہوئی اور وہ گھنشت مطر بن گئے دونوں نے پرتیگیا لی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے اور چاہے کچھ بھی ہو ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے منگولین میں ایسے پک کے مطر کو آنڈا یا آنڈے کہا جاتا ہے اور انگریزی میں آپ اسے بلڈ بردس بھی کہہ سکتے ہیں تیموجن کا ایک سوتیلہ بھائی تھا جس کا نام تھا بیکٹر اور وہ عمر کے حساب سے گھر کا سب سے بڑا پورش صدد سے تھا بڑا ہونے کے ناتے وہ دیرے دیرے پریوار کے باقی صدد سے اوپر اپنا حکم چلانے لگا اور یہ بات تیموجن کو بلکل پسند نہیں تھی ایک دن ایک انبڑ کے دوران تیموجن نے اس کی ہتیا کر دی اس کے ساتھ تیموجن اپنے پریوار کا مکھیا بن گیا اپنے بھائی کی ہتیا کی جنم میں تیموجن کے پرانے قبیلے والوں نے اسے پکڑ کر بندی بنا لیا اس کے گلے میں بیڑیاں ڈال کر اسے گلام بنا دیا گیا پر وہ اپنے پہرداروں کو چکمہ دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا وہ کتے سمیے کے لیے اس طرح قید رہا یہ ابھی بھی چرچہ کا بشے ہے تیموجن کے بچپن کے بارے میں ہمارے پاس بس اتنی ہی جانکاری ہے اور وہ بورتے سے شادی کرنے اس کے قبیلے پہنچا بورتے کے پتا نے ان کی شادی کروا دی اور وہ تیموجن کے پریوار کے ساتھ ان کے گر میں رہنے لگی بورتے کے پتا نے دہیج میں تیموجن کو ایک سندر کوٹ دیا تھا ان کے رواز کے انسار یہ اپہرد دولے کے پتا کے لیے ہوا کرتا تھا اور تیموجن نے اسے اپنے پتا کی پرانے دوست اور کیرائٹ قبیلے کے خان یعنی اکھیا ترگل کو دے دیا ترگل اونخ خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس نے یہ توفہ قبول کیا اور اس کے ساتھ ایک طرح سے اونخ خان اور تیموجن کے بیچ پتا پتر کا سنبند بن گیا اچانکہ ایک دن تیموجن کے گل پر مرکٹ قبیلے کے لوگوں نے حملہ کر دیا یہ حملہ ایک بدلہ تھا تیموجن کی ماں خولون کی شادی ایک مرکٹ آدمی سے ہو چکی تھی اور اس کے پتا یہ سگئی نے خولون کا بھارن کر کے اس سے زبرستی شادی کر لی تھی یہ اس سمعے میں مدی ایشیا میں اکثر ہوا کرتا تھا پر ہم مرکٹ قبیلے کے کچھ لوگوں نے یہ حساب چھکتا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اس حملے میں تیموجن کا ذاتر پروار بچ نکلا پر کچھ لوگ پیچھے رہ گئے جن میں بورتے بھی تھی اسے بندی بنا لیا گیا اور ایک مرکٹ حملہور کو انعام کے طور پر سواپ دیا گیا تیموجن اس بات سے کافی دوکی ہوا اور ترگل کے پاس مدد مانگنے پہنچا ترگل نے تیموجن کو بیس ہزار گھوٹ زبار پردان کیے اور ساتھ میں اپنے پرانے مطر جاموکہ کی مدد لینے کی صلاح دی جاموکہ جو خود اپنے قبیلے کا مکھیا بن چکا تھا تیموجن کا ساتھ دینے کے لئے راضی ہو گیا کچھ مہینوں کی محنت اور تیاری کے بعد تیموجن اور جاموکہ نے مرکٹ قبیلے پر حملہ کیا اور انہیں مار بھگایا وہ بورتے کو آزاد کرانے میں سفل تو ہوئے پر انہیں ایک چونکہ دینے والی خبر ملی بورتے گرب فتی تھی اس کے ساتھ دبرستی یون سمبند بنائے گئے تھے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ تیموجن کا نہیں تھا تیموجن نے اس بات کو نظر انداز کر کے اس کے ہونے والے بچے کو اپنا لیا اور اس بچے کا نام رکھا جوجی اگلے کچھ سال کیا ہوا یہ ہمیں سپشٹروم سے معلوم نہیں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ تیموجن نے کئی چھوٹے بڑے قبیلوں پر حملہ کر کے دیرے دیرے اپنی استحتی مضبوط بنائیں کہا جاتا ہے کہ ایک بار پھر تیموجن جاموکا اور ترگل نے مل کر مرکٹ قبیلے پر حملہ کیا اور اس جیت کے بعد تیموجن اور جاموکا کے قبیلے ساتھ میں رہنے لگے پر دیرے دیرے تیموجن اور جاموکا کے بیچ مدبیت بڑھنے لگے جاموکا ایک کلین پریوار سے تھا اور اس کا ماننا تھا کہ انہیں منگل سماج کی پرمپرہ کا پالن کرنا چاہیے اور ضروری ذمہ دائیاں صرف کلین پریوار کے ستحسیوں کو دینی چاہیے پر تیموجن کا ماننا تھا کہ ہر درجے کے وقتی کو ترقی کا برابر موقع ملنا چاہیے اور اونچے پد قابلیت کے آدھار پر باٹے جانے چاہیے نہ کہ یہ دیکھ کر کہ کون کس پریوار سے تھا تیموجن اور جاموکا کے بیچ کی درار اتنی بڑھ گئی کہ تیموجن نے جاموکا سے الگ ہونے کا ننے لے لیا جاموکا کے قبیلے کے نشلے ورگوں کے کئی پریواروں نے تیموجن کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا انہیں وشواس تھا کہ تیموجن کے شاسن میں انہیں آگے بڑھنے کا وہ موقع ملے گا جو جاموکا کے راجی میں انہیں کبھی نہیں ملتا اسی کے ساتھ جگری دوس کٹر دشمن بن گئے یہ صرف دو شاسکوں کا ٹکراف نہیں تھا بلکہ دو وچار دھاراؤں کا ٹکراف تھا جاموکا اپنے پارمپرک طور طریقوں کو بنائے رکھنا چاہتا تھا اور تیموجن ستھیتی کو بلکل بدل دینا چاہتا تھا 1186 کے آس پاس تیموجن کو کچھ منگول قبیلوں کا خان یعنی مکھیا گھوشت کر دیا گیا اور اگلے ہی سال جاموکا کی سینہ نے اچانک تیموجن کو اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا اسے دالان بلجد کی لڑائی کے نام سے جانا چاہتا ہے اور اس میں تیموجن کی ہار ہوئی جاموکا کے پاس قریب 30,000 سینک تھے پربندی بنائے گئے سینکوں کے پرتیج جاموکا کا قرور ویہوار دیکھ کر ان میں سے قریب 10,000 نے پکش بدل لیا اب جاموکا کے پاس اتنے سینک نہیں تھے کہ وہ تیموجن کا سامنا کر سکے اور اس لئے وہ پیچھے ہٹ گیا اگلے آٹھ سے دس سال تیموجن نے کئی چھوٹی بلی لڑائی یا لڑی ان میں سے کچھ وہ جیتا اور کچھ وہ ہارا اس نے جن راجیونش اور ترگل کی مدد سے وہ قابلیت کے آدھار پر پد اور ذمہ داریاں باتتا تھا اور اس کے قرآن وہ کافی لوگ پریب تھا اس نے ایک اور نہیں پرتا شروع کری ویرودیوں کو ہرانے کے بعد وہ صرف ان کے نیتاؤں کو سزا دیتا تھا باقی لوگوں کو وہ برابر عدکار دے کر اپنے قبیلے میں شامل کر رہیتا تھا اس کے دو فائدے تھے پہلا اس کے سینکوں کی سنکھیا بڑھنے لگی اور دوسرا کی بکھرے ہوئے قبیلوں کو جوڑنے کا یہ ایک اصادار طریقہ تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ کئی پیڑیوں سے آس پاس کے بڑے راجر کبیلوں کے بیچ لڑائی جھڑا کروا کر انہیں ویباجت اور کمزور رکھتے تھے اور تیمجن اس گھٹنا چکر کو توڑ دینا چاہتا تھا تیمجن نے اپنی سینہ کے لیے کئی نئے نیم بنائے اس کا ماننا تھا کہ لڑائی میں جیت حاصل کرتے ہی سینک بھاگتے ہوئے ویرودیوں کو چھوڑ کر ان کے گھروں کو لوٹنے میں لگ جاتے تھے اس سے ویرودیوں کو واپس آ کر پھر سے حملہ کرنے کا موقع مل جاتا تھا اس نے یہ نیم بنایا کہ اب سے لوٹ مار تب تک نہیں شروع کی جائے گی جب تک پوری طرف سے جیت حاصل نہ کر لی جائے اور اس کے بعد بھی اندہ دھن لوٹ مار نہیں ہوگی ساری لوٹ اکھٹا کی جائے گی اور تیمجن اپنے حساب سے اسے سینکوں میں بھاٹے گا اس نے یہ بھی تیع کیا کہ اگر کوئی سینک لڑائی میں مارا جائے تو اس کے حصے کی لوٹ اس کی ودبہ اور بچوں کو دے دی جائے اس سے قبیلے والوں کی تیمجن کے پرتی وفاداری اور بھی بڑھ گئی تیمجن کے قبیلے میں اب کئی سمودائے کے لوگ تھے ان سب کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے اس نے اپنی سینکوں کو دستس کے حساب سے باٹنا شروع کیا دستسینکوں کی ٹولی کو اربان کہا جاتا تھا ایک اربان کے سینک ہمیشہ ساتھ رہتے تھے اور ایک پریوار کی طرح چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہوں دس اربان مل کر ایک زاغن یعنی کمپنی بناتے تھے دس زاغن مل کر ایک منگن یعنی بیٹیلین جس میں ہزار سینک تھے اور دس منگن مل کر ایک تومن بناتے تھے جس میں دس ہزار سینک ہوتے تھے دیمجن کو ٹکر دینے کے ارادے سے اس کے ویرودیوں نے مل کر ٹول زیرو ون کے آس پاس جاموکا کو گرخان گھوشت کر دیا گرخان کا مطلب تھا پرم شاسک جاموکا اور اس کی سینہ نے دیمجن پر کئی حملے کیے اور ہر بار اسے ہرانے میں اصفر رہے ٹول زیرو تھری میں دیمجن کے پرانے ساتھی ترگل نے اپنے بیٹے کی باتوں میں آ کر اور دیمجن کی بڑتی طاقت سے جلن کے قارن اسے دھوکے سے مارنا چاہا دیمجن کو ان کی یوجنہ کی خبر پہلے ہی لگ گئی اور وہ وہاں سے بچ نکلا اس کے بعد ترگل اور جاموکا نے مل کر دیمجن کے قبیلے پر حملہ کر دیا حالان کی ترگل اور جاموکا کے بیچ کچھ انبن ہو گئی اس کے چلتے ترگل کے کئی سمرتوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ان میں سے کچھ جاموکا کے ساتھ چلے گئے اور کچھ پکش بدل کر تیمجن کی سینہ میں شامل ہو گئے اس سے تیمجن کی سینہ ترگل کی سینہ سے قریب دو گناہ بڑی ہو گئی اور موقع دیکھ کر اس نے ترگل پر حملہ کر دیا لڑائی تین دن تک چلی پر ترگل کے ساتھیوں نے آخر میں ہتھیار ڈال دیئے ترگل اپنے کھیمے سے بھاگ نکلنے میں سفل تو ہوا پر زیادہ دور نہیں پہنچ پایا اور ایک سینہ کے ہاتھوں مارا گیا اب تیمجن کے بچے کچھے دشمن ایک بار پھر اس کے خلاف ایک جھٹ ہوئے اس میں شامل تھے جاموکا مرکٹ قبیلہ ترگل کے بچے کچھے ساتھی اور نائمان قبیلہ ان کا نتدف کر رہا تھا تایان خان جو تیمجن سے کھولے میدان میں بھنڈا نہیں چاہتا تھا وہ اسے دیرے دیرے کمزور بنا کر ہرانا چاہتا تھا اسے وار آف اٹریشن کہتے ہیں پر اس کا میٹا کچھ لوگ اس پر سیدھے حملہ کرنے کے لئے دباف ڈالنے لگا جب دونے سینہوں کا سامنا ہوا تو تیمجن نے اپنی سینہ کو بلکل فیلا کر کھڑا کر دیا تیمجن کو لگا کہ تیمجن کی ناروں سے حملہ کرے گا اور اس لئے اس نے اپنی سینہ کو بھی فیلانا شروع کر دیا پر یہ ایک چال تھی اور تیمجن نے اچانا کی بیچ میں سے حملہ کر دیا تیمجن کی سینہ بلکل تیتر وطر ہونے لگی تڑائی کے بیچ تیان خان مارا گیا پر کچھ لوگ بھاگ نکلا جاموکہ بھی میدان سے بھاگ گیا پر کچھ سمیں بعد اس کے ہی ساتھیوں نے اسے پکڑ کر تیمجن کی حوالے کر دیا کہا جاتا ہے کہ تیمجن نے اس کی اور ایک بار پھر دوستی کا ہاتھ پڑھایا پر جاموکہ کا ماننا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ کبھی بھی شانتی سے نہیں رہ پائیں گے اور اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ اسے مار دیا جائے حالانکہ جاموکہ خود اپنے ویرودیوں کے ساتھ کرورتہ سے پیش آتا تھا اس نے اپنے لئے ایک سممان پورن مرتیوں کی درخواست کری اور تیمجن نے اپنے پرانے دوست کی یہ اچھا پوری کر دی اپسال تھا ٹویل زیرو سیکس اور تیمجن نے منگولیا کے لگ بک سبھی کبھیلوں اور سمدائیوں کو یا کابو کر لیا تھا یا ختم کر دیا تھا یہ کوئی عام بات نہیں تھی جہاں کئی پیڈیوں سے کبھیلوں کی بیچ کھون خرابہ چل رہا تھا اب وہاں ایک طور شانتی تھی اور اس بڑی سفلتہ کے قارن منگول کبھیلوں کی ایک مشال کروڑائے یعنی سباہ میں تیمجن کو چنگز خان کے نام سے نوازا گیا اس کا مطلب تھا یہ ریورسل رولر یا پوری دنیا کا شاسک اس نے اپنے نئے ایک جوٹ راشتر کو نام دیا ایک منگول اُلس یعنی دھ گریٹ منگول نیشن چنگز نے ووکر دکھایا تھا جو کسی نے اپنے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا پر یہ اس کے لئے کافی نہیں تھا اسے اور بڑا برنا تھا اور اس لیے اس نے اپنے پڑوسی راشتروں پہ نشانہ ساتھا کتار میں سب سے پہلا تھا چین کے اتر پشیمی بھاگ میں ستھت ویشنزیا یا ٹانگوٹ سمراج کچھ سال چھوٹے موٹے حبلے کرنے کے بعد ٹویل زیرو نائن میں پوری تیاری کے ساتھ چنگز نے ویشنزیا پہ آکربن کر دیا وہ ایک کے بعد ایک ان کے شہروں پہ قبضہ کرتا چلا گیا پھر وہ پہنچا کیمن کے قلعے پر جہاں اس کی سینہ آٹک گئی منگول سینہ میدان میں تو گھا تک تھی پر شہروں کے گھراو میں ابھی کچھے تھی نہ ان کے پاس قلعے کے گھراو کے لئے سہی اپکرن تھے اور نہ انہیں گھراو نہیں تھی کا کچھ خاص قیام تھا اوپر سے قلعے کی دیواریں مضبوط تھی اور وہاں بہت سارے سینک بھی تھے دو مہینے تک وہ قلعے کی دیواریں پار کرنے کی کوشش کرتے رہے پر انہیں کوئی سفلتہ نہیں لگی وہ پیچھے ہٹنے لگے یہ دیکھ کر قلعے میں بہٹی سینہ کو جوش آ گیا اور وہ ان کا سامنا کرنے باہر آ گئے منگول سینہ یہی چاہتی دی وہ پیچھے ہٹنے کا صرف ناٹک کر رہے تھے جیسے ہی ویروہ دی سینہ میدان میں آئی منگول سینہ نے واپس گھوم کر ان پر آکرمنٹ کر دیا یہ پیچھے ہٹنے کا ناٹک کرنا اور پھر واپس گھوم کر ویروہ دیوں پر آکرمنٹ کر دینے کی تقنیق منگول سینہ کا پسندیدہ پہترہ تھا جس کا استعمال وہ اکثر کیا کرتے تھے اس کے بعد منگول سینہ اب پہنچی ٹانگوچ سمراجی کی راجدھانی ینچوان میں وہاں انہیں پھر وہیستتی ملی ایک مضبوط گڑ اور پہلے سے بھی زیادہ سینک منگول سینہ جانتی تھی کہ وہ گھراف کرنے میں کمزور ہیں اس لئے اس بار انہیں ایک نئی ترکیب سوچی انہیں آس پاس کی ندی نہروں کا رکھ موڑ کر ینچوان کو ڈوبا دینا چاہا پر ان کا باندھ ٹوٹ گیا اور منگول شیور خود ہی پانی میں بہ گیا اس ناکامیہ بھی کے باوجود ٹانگوچ سمراجی کا کافی نقصان ہو چکا تھا اور انہوں نے ٹویل ٹین میں چنگیز خان کے آگے گھٹنے ٹیک دئے اگلا نمبر تھا چنگیز کے پرانے ساتھی جڑ 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 جن راجی ونچ کا جو اتری چین اور منچوریا کے علاقے پر راج کرتے تھے جن سٹیپ کی قبیلوں کو آپس میں لڑوا کر ان پر کابو رکھا کرتے تھے وہ خود کو ان قبیلوں سے اوپر مانتے تھے اور ٹویل ٹین میں جب انہوں نے چنگیز کو اپنے آگے جھکنے کے لئے کہا تو اس نے انہیں سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا چنگیز دے بینہ سمیں برباد کیے ٹویل ایلیون میں جن پر دھاوا بول دیا جن راشر کی سرکشہ پرنالی کا ایک ضروری حصہ تھی ایک بڑی دیوار ہاں یہی وہ دیوار ہے جو گریٹ وال آف چائنہ کے نام سے مشہور ہے اور یہ دیوار منگل سینہ کو روکنے میں بالکل ہی ناکام رہی حالانکہ جن سینہ منگل سینہ سے کئی گناہ بڑی تھی منگل سینک زیادہ نبوی تھے اور دوسری ضروری بات یہ تھی کہ جن سینہ دیوار کے بیچ ستھت کلو اور مناروں میں فیلی ہوئی تھی اس کے قارن کسی بھی ایک جگہ پر بہت عدد سنکھیا میں سینک نہیں تھے دونوں سینہوں کا پہلا یود ہوا یہ ہلنگ میں یہاں جن سینہ نے دو گلتیاں کری پہلا انہوں نے منگل سینہ پر حملہ کرنے کی جگہ شیمو نام کے ایک دودھ کو ان کے پاس بھیجا شیمو نے موقع دیکھ کر پخش بدل لیا اور جن سینہ کی ساری جان کری چنگز کو دے دی دوسرا انہوں نے لڑائی کے لیے جو ستھان چنا تھا وہ پہاڑی علاقہ تھا ہاں یہ منگل گھڑ سواروں کے لیے مشکل پیدا کرنے والا تھا پر اس نے جن سینہ کو بھی الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا اس سے ان کی آپس میں سنچار کرنے کی شمطہ تو کم ہوئی ہی ان کی سنخیات مک شریشتہ بھی کم ہو گئی اور یہ گلتیاں جن سینہ کے لیے گھا تک ثابت ہوئی چنگز کی سینہ نے ویبھند شاہوں سے حملہ کر کے پہلے پاس کے ووشہ کے لیے پر قبضہ کیا اور پھر یہو لنگ میں ستھت جن سینہ کو ہرا دیا اگلے کچھ سال انہوں نے جن راشتر میں خوب تباہی مچائی اور آخر میں ٹویل تھرٹین میں ان کی رازانی زونگڈو کا گھراف کیا زونگڈو یعنی بیجنگ حالانکہ وہ اندر نہیں گھس پائے کچھ مہینے کے گھراف کے بعد ٹویل فورٹین میں جن راجہ نے ہار مانی چنگز واپس جا ہی رہا تھا کہ اسے خبر ملی کی جن راجہ نے دکشن میں کائی فنگ میں ایک اور راجزانی ثابت کر لی ہے اس کا مطلب تھا انہوں نے ہار رہی مانی اور وہ ایک بار پھر حملہ کریں گے چنگز نے گصے میں پھر سے ہونگڈو پہ حملہ کیا مونگول سینہ نے تانگج سمراجہ کے ابھیان میں شہروں کے گھراف کے بارے میں کئی چیزیں سیکھی تھی اور اس بار چنگز نے چینی انجینئروں کی مدد سے ٹویل ففٹین میں زونگڈو کی دیواریں تول ڈالی انہوں نے شہر کو پہلے لوٹا اور پھر پوری طرح سے برباد کر لیا اس کے ساتھ چنگز نے چین کے اتر پوروی علاقوں پر پوری طرح سے قبضہ جمع لیا اب سال تھا ٹویل سکسٹین اور چنگز کو اپنے ایک پرانے دشمن کے ساتھ حساب چکتا کرنے کا موقع ملا یہ پرانے دشمن تھا نائمن قبیلے کے مکھیا تائن خان کا بیڑا کچھ لوگ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چنگز نے تائن خان کو ہرایا تھا تو کچھ لوگ وہاں سے بھاگ نکلا تھا وہ بھاگ کر پہنچا کارا کھتائی راشتر میں یہاں اس نے دھوکے سے ٹویل ویلیون میں پورے راشتر پر قبضہ جمع لیا دوستو کارا کھتائی کو ویسٹن لیاو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور آج یہاں مادی ایشیا کے دیش ہے یہاں قریب دو سال تک چوہے بلی کا کھیل چلا جس میں کچھ لوگ ادھر سے ادھر بھاگتا رہا یہاں تک کہ وہ بھاگ کر افغانستان تک پہنچ گیا پر آخر میں وہ پکڑا گیا اور اسے مرتیودرن دے دیا گیا ویسٹن لیاو پے قبضے کے بعد مونگل سمراجی کسی ماں خواریز میں سمراجی کو چھونے لگی تھی خواریز میں ایک وشال اور طاقتور راجت تھا اور آج اس علاقے میں ایران اور مدھی ایشیا کے دیش ہے چنگز ان کے ساتھ ویپاریک سبمند ستھاپت کرنا چاہتا تھا چنگز نے ویپاریوں کا ایک کافلہ خواریز میں بھیجا پر اترار شہر کے راجپال انالچک نے انہیں مونگل جاسوس قرار دے کر قید کر لیا خواریزم کے لوگوں نے کہانیاں سنی تھی کہ چنگز نے کتنی آسانی سے اور بیرہمی سے جن راشتے پر قبضہ جمعیا تھا اور انہیں شک تھا کہ وہ ان کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہتا ہے چنگز کو اپنے بھیجے گئے کافلے کے بندی بنائے جانے پر گصہ تو آیا پر اس نے باتچیت سے غلط فہمی مٹانے کے ارادے سے تین دوتوں کو خواریزم کے شاہ کے پاس بھائی جا شاہ انالچک سے بھی ایک قدم آگے تھا اس نے ایک دوت کو مروا دیا اور باقی دونوں کی خوب بیشتی کر کے انہیں واپس بھیج دیا چنگز ایک نیم کا دردہ سے پالن کرتا تھا وہ یہ کہ راجددوں کے ساتھ ہمیشہ سب بھی ویعبار کرنا چاہیے خواریزمی شاہ نے اس نیم کا انلنگن کیا تھا اور اب اس کی قیمت چکانے والا تھا ٹویل نائنٹین میں ٹیان شان پہار کر کے چنگز اپنی پوری سینہ کے ساتھ خواریزم میں گز گیا وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا اس نے اپنے جاسوسوں کے دوارہ خواریزم کے بیارے میں پہلے ہی کافی جانکاری بڑھوڑ لی تھی اس نے اپنی سینہ میں بھی کئے بدلاف کیے تھے جس میں سب سے اہم تھا شہروں کی رکشات مگ دواروں کو توڑنے کے لیے چینی انجینئر اور نئے ہتھیار جمع کرنا اور دوسری طرف تھی خواریزمی شاہ کی سینہ جو شاید مونگول سینہ سے چھوٹی تھی اور الگ الگ شہروں میں بٹی ہوئی تھی ان کے بیچ کوئی کیندریہ نیتی نہیں تھی اوپر سے ایک خواریزم کے الگ الگ شیطروں کے بیچ کوئی خاص ایکتہ بھی نہیں تھی جہاں چینگیز کے سب سے بڑے بیٹے جوچی اور اس کے انوہوی سینہ پتی جیبے نے تباہی مچا دی جلد ہی چینگیز کے دو اور بیٹوں چکٹائے اور اگڑائے نے اترار شہر کا گہراف کر لیا اترار کی سینہ ٹولی اپنی جگہ پر جمعی رہی پر کچھ مہینوں بعد ایک گدار نے مونگول سینہ کے لیے دروازے کھول دیے حالانکہ مونگول سینہ کو نقصان ہوا پر شہر کی زیادہ تر نوازی یا تو مارے گئے یا بندی بنا لیے گئے راج پل انالچک کو نتیدنڈ دیا گیا کہا جاتا ہے اس کے گلے میں پگلا ہوا چاندی ڈال کر اسے بڑی کرونتا سے مارا گیا چینگیز کا اگلا نشانہ بنا بخارہ شہر مانا جاتا ہے کہ بخارہ پہ آکرمنٹ کرنے کے لیے مونگول سینہ نے اتنی تیزی سے کزل کم ریجستان پار کیا کہ خوارزمی شاہ کو موقع ہی نہیں ملا اپنی یوجنہ بنانے کا خیر بخارہ کی دیوارے پہلے ہی کمزور تھی اور مونگول سینہ کا اچانک حملہ وہ سہ نہیں پائیں جس نے بھی مونگول سینہ سے لڑنے کی حمد کی تھی وہ مارا گیا جو لوگ کاری گری کرتے تھے انہیں مونگول راج کے دوسرے حصوں میں کام کے لیے بھیج دیا گیا جن یوواؤں نے لڑائی میں حصہ نہیں دیا تھا انہیں مونگول سینہ میں بھرتی کر لیا گیا اور باقی کے نوازیوں کو یا تو گلام بنا لیا گیا یا پھر موت کے گھار اتار دیا گیا مونگول سینہ کی دہشت چار اور فیل چکی تھی اور چنگیز نے اسے ایک مانسک ہتیار کے روپ میں استعمال کیا اس نے مونگول سینہ کی بھیان اکرورتہ کی خبریں جس میں سے کچھ حقیقت تھی اور کچھ ہفوائیں دور دور تک فیلا دی تاکہ خوارزمی سینہ کو اور ناغرکوں کا منوبل کمزور ہو جائے ساتھی اس نے شاہ کی سینہ کے آپسی مدبیدوں کو ہوا دینا شروع کر دیا جس سے سینہ کے اندر کی درارے اور بڑھ گئیں ٹویل ٹوینٹی میں مونگول سینہ نے خوارزم کی راجدھانی سمرخند کا گھیراف کیا سمرخند کی دیواریں مضبوط تھی اور یہاں کافی مہترہ میں سینک بھی تھے مونگول سینہ نے یہاں اتیانت کروڑتہ کا پردرشن کیا سب سے پہلے انہوں نے حملہ کرتے ہوئے خوارزمی قیدیوں کو انسانی ڈھال کے روپ میں استعمال کیا کچھ دنوں کے گھیراف کے بعد جب انہوں نے شہر پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اپنا دیا کا وعدہ توڑ کر سبھی سینکوں کو مار ڈالا کہا جاتا ہے اس کے بعد شہر کے سبھی نوازیوں کو ایک میدان میں گھٹا کر کے انہیں بھی مار دیا گیا اس پیچ شاہ وہاں سے نکلنے میں سفل ہوا حالانکہ مونگول سینہ اسے پکڑنے میں ناکام ہوئی وہ کچھ سمیں بعد قدرتی کارنوں سے مر گیا خوارزمی سمراج اب بری طرح سے لٹ کھڑا آ رہا تھا خوارزمی سینہ کا بس ایک آخری گھڑ بچا تھا ارگینج یہاں کے سینکوں نے بہت دردتا سے شہر کو بچانے کوشش کی اور مونگول سینہ کو کافی زوردہ ٹک کر بھی دی پر آخر میں وہ سفل رہے ہر بار کی طرح کاریگروں کو مونگول راشتر کے اور حصوں میں بھیج دیا گیا عورتوں اور بچوں کو مونگول سینکوں کو لوٹ کے طور پر دے دیا گیا اور باقی نوازیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا پر یہاں ایک مسئیبت جنب لے رہی تھی جس کے لئے چنگیز بلکل تیار نہیں تھا چنگیز نے اپنے بڑے بیٹے جوچی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ارگینج شہر اس کے حوالے کر دیا جائے گا اس لئے جوچی ارگینج کے سینکوں سے سمجھوتا کرنے کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شہر اس کے ہاتھ آنے سے پہلے تہس نہس ہو چکا ہو چنگیز کا دوسرا بیٹا چگٹائے اس بات سے نہ خوش تھا اور اس کی رائے میں یہ کائرتہ تھی چگٹائے اور جوچی کے بیچ کے رشتے ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھے جوچی ویسے تو چنگیز کا سب سے بڑا بیٹا تھا پر مانا جاتا ہے کہ چنگیز اس کا اصلی پتا نہیں تھا اور اس بات کو لے کر پریوار میں کافی تناف تھا کھر کارن جو بھی ہو چنگیز نے سینہ کی کمان جوچی سے لے کر روگڈائے کے حوالے کر دی اس سے جوچی کو بہت بیزدی محسوس ہوئی اور اس کے اور باقی کے پریوار کے بیچ بہت بڑی درار پڑ گئی ابھیان ختم کرنے سے پہلے مانگول سینہ نے چنگیز کے سب سے چھوٹے بیٹے ٹولوی کے نتطب میں ایک بار پھر کھوراسان نام کے شیطر پہ حملہ کیا یہاں انہوں نے کروڑتا کی ساری حدیں پار کر دی اور بلک مرف اور نشاپور جیسے شہروں کو پوری طرح سے برباد کر دیا بڑی بے رہمی سے ان شہروں کے لگ بگ سب ہی نوازیوں کی حدیہ کر دی گئی کہا جاتا ہے کہ نشاپور میں تو انسان کیا کتے بلیوں کو بھی نہیں بکشا گیا ٹول ٹوینٹی ون تک خوارزمی سمراج پوری طرح سے برباد ہو کر چنگیز کے قبضے میں آ چکا تھا اس ابھیان کو اتحاس کے سب سے کروہ اور خونی ابھیانوں میں گنا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس ابھیان میں مانگول سینہ نے کئی لاکھوں لوگوں کو مار دیا صحیح آکڑے چرچہ کا ویچھے ہے پر مانا جاتا ہے کہ اس شیطر کی قریب نبے پرتیشہ جن سنکھیا مانگول سینہ کے ہاتھوں ماری گئی چنگیز کے لیے یہ قتل عام صرف اور صرف اس شیطر کے نوازیوں پر کابو رکھنے کا ذریعہ تھا دھرم اور جاتی کی اس میں کوئی بھومکہ نہیں تھی اب مانگول سینہ واپس اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگی سینہ دو بھاگوں میں بٹ گئی ایک حصہ چنگیز کے ساتھ افغانستان اور اتری بھارت ہوتا ہوا نکلا اور دوسرا حصہ چنگیز کے سب سے مشہور سینہ پتی سبوتائی کے نتیت میں کیسپینسی اور بلیکسی کے علاقوں پر قبضہ جماتا ہوا نکلا اس علاقے میں جورجیا ارمینیا ایزربیجان اور کییوین روس جیسے راشتر تھے دونوں حصے قریب 1225 میں واپس منگولیا پہنچ گئے منگول سینہ پچھلے 20 سال سے صرف یود پہ یود لڑتی جا رہی تھی پر ابھی بھی یہ رکنے کا سمیں نہیں تھا ویسٹن زیا کے ٹنگوٹ سمراجی نے خورزن پہ حملہ کرنے کے دوران چنگیز کی ساہتہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور جن سمراجی کے ساتھ مل کر منگول سینہ کے خلاف ایک گٹ بندن بنا لیا تھا چنگیز نے ٹنگوٹ سمراجی کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا منگول سینہ اب پہلے سے زیادہ سمجھدار شاتر اور گھاتر بن چکی تھی اور ٹوئل ٹوئنٹی فائر ٹوئل ٹوئنٹی سکس میں قریب ایک لاکھ اسی ہزار سینکوں کے ساتھ چنگیز نے آکرمنٹ کر دیا اب کیوں کہ منگول سینہ اتر میں تھی اور ویسٹن زیا کی مکھے سینہ دکشن میں راجدھانی ینچوان میں اس لئے اتر میں منگول سینہ کو روکنے والا کوئی نہیں تھا وہ ایک کے بعد ایک ویسٹن زیا کے شہنوں پر قبضہ کرتے کرتے ینچوان تک پہنچ گئے تو انہوں سیناؤں کا سامنا یلو ریور کی لڑائی میں ہوا جہاں مانا جاتا ہے کہ قریب تین لاکھ ٹانگوٹسینک مارے گئے یلو ریور کی لڑائی جیتنے کے بعد مونگول سینہ نے ینچوان کا گھراف کیا اور آس پاس کے علاقوں میں تواہی مچانا شروع کر دیا چنگیز نے جن کو سبق سے کھانے کے لیے ان پر حملہ کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی لیکن اگست ٹوئل ٹوئنٹی سیون میں ینچوان کے آتما سنبرپن سے کچھ ہی دن پہلے اچانا کی پیسٹ سال کی عمر میں چنگیز خان کے ملتی ہو گئی اس کی ملتی ہو کیسے ہوئی یہ ابھی بھی ایک راز ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ قدرتی کارنوں سے مارا گیا کچھ کہتے ہیں کہ وہ یود میں مارا گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے سے گرنے کے کارن لگی چوٹوں سے مارا گیا اس نے مرنے سے پہلے اپنے چھوٹے بیٹے اگڑائے کو اگلا خان نیوک کر دیا تھا چنگیز نے مرنے سے پہلے یہ آدیش بھی دیا تھا کہ اسے بینہ کسی نشان کے دفنایا جائے اور مانا جاتا ہے کہ اسے منگولیا میں کہیں دفنایا گیا کہاں یہ تو کوئی نہیں جانتا شاید اس کے جنم ستھان کے پاس کہیں تو ہم چنگیز خان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا یا برا اگر آپ نے پچھلے کچھ اپیسوڈ سنے ہیں تو شاید آپ اس بات سے سہمت ہوں گے کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے اصل میں چنگیز، ایلیکزانڈر، سیزر جیسے ویکتیوں کے معاملے میں اس سوال کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے منگول لوگوں کے لیے چنگیز ایک ہیرو تھا اور جو لوگ اس کی محتفقانکشہ کا شکار بنے ان کے لیے ایک خوف ناک راکشوس یہ سچ ہے کہ چنگیز خان ایک پرگتشیل ویکتی تھا جو شاسن اور یود کی کلاؤں کو باریکی سے سمجھتا تھا یہ بھی سچ ہے کہ اس نے ایک ایسے سمراجی کی بنیاد رکھی جس نے پوروی اور پشمی سبیتاؤں کو ملنے کا موقع دیا جس سے ویپار اور ویچاروں کا آدھان پردان سمبھ ہو پایا پر یہ بھی سچ ہے کہ اس وشال سمراجی کی قیمت لاکھوں بے گناہوں نے اپنے کھون سے چکائی تھی منگول سینا جہاں جہاں گئی وہاں انہوں نے تباہی مچا دی انگیز خان نے اپنے جیون میں کئی بار ہار کا سامنا کیا پر وہ ہر ہار سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ضرور تھا اور یہی وہ ہنر تھا جس کے کارن منگولیا کے ایک کونے سے آنے والے گریب لڑکے نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا یہ تھے چنگز خان کی خانی امید ہے آپ کو پسند آئی